تو کچھ دیر پہلے پریانکہ گاندھی پہنچی تھی 136 ستھاپنا دیوز پر راہل گاندھی موجود نہیں تھی سونیا گاندھی بھی نہیں پہنچی وہی راہل گاندھی کے ودیش دورے پر سوال جب پوچھا گیا تو پریانکہ کی چپی تھی زینیوز کے سوال کا جواب نہیں دیا پریانکہ گاندھی نے سوال پوچھا زینیوز نے کہ 136 ستھاپنا دیوز کسان آندولن اور ایسے میں ششکت وپکش کی بھونی کا نبھانے کی جب بات کرتے ہیں راہل گاندھی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب پریانکہ گاندھی اپنی طرف سے پہنچی تھی حالانکہ پرنکہ گاندی بھی ماہ سچی بنی ہے لیکن اس سے پہلے اب راہل گاندی پارٹی کے ادھیاکش جا چکے اب چاہ کر کی بھی کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی کیونکہ ایک طرف جب آپ کانگریس کی پرنکہ گاندی گرفتاری دیتی ہے راہل گاندی راشپتی کے پاس جاتے ہیں دو دن پہلے آپ پورے دیش کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے انداتاوں کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ٹھنڈ برداشت نہیں وہ کر سکتا اس کے لیے سیاست نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہیں لیکن جب راہل گاندی نکل جاتے ہیں ویدے چھٹیاں منانے کے لیے تو ایسے میں جب پرنکہ گاندی سے سوال پوچھا جاتا ہے تو پرنکہ گاندی کے پاس اس کا شہداج جواب نہیں تھا ساتھ کھڑی ہے ساتھ کھڑی ہے تو یہ رویت رباٹھی کے حواظ تھی انہوں نے پوچھا کہ راہل نہیں ہے آج تو ایک دم مڑی پرنکہ گاندی حالانکہ سرکار کو اس سے پہلے نصیت دے رہی تھی کہ کس طریقے سے کسانوں کا حد کرنا چاہیے کس طریقے سے نہیں اور جیسے سوال پوچھا گیا کہ کسانوں کے لیے آواز بلند کر رہے تھے کانگریس کے پورو تک شراؤل گاندی لیکن آج کہاں ہیں تو جواب نہیں دیا کھڑی چیستے ہیں برج کرنے دیٹ کہ چیستے ہیں موسیقی